احید شریف کے پاس یہ وہ جگہ ہے وہ ٹیلہ ہے جہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا کہ تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی جنگ کا جو بھی معاملہ ہو تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہمارے دائیں طرف یہ دیکھئے احید شریف اپنی خوبصورتی کے ساتھ کتنا خوبصورت پہاڑ ہے کیوں نہ خوبصورت ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے یہ پہاڑ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ حدود مدینہ سے باہر کا پہاڑ ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ کو بڑے بڑے محلات نظر آ رہے ہیں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی پہاڑ پر دجال آ کر منافقین کو مدینہ میں سے آواز دے گا جس کی آواز پر ستر ہزار منافقین لبائی کہتے ہوئیں گے انہوں نے نجدیوں نے اپنے باپ کے آنے کی خوشی میں اس کے آنے کے جگہ پر پہلے ہی سے محل تیار کر لیا یہ دوبارہ ویو میں دیکھئے یہ اس پہاڑ کو کاٹ کریے کتنا انہوں نے بڑا محل یہاں پر بنایا ہوئے یہ دیکھئے اس کو کاٹ کاٹ کر یہاں پر سڑکیں بھی بنائی گئی ہیں یہ محلات کا ذرا ویو دیکھئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ